السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم آزین کرام نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس ان سی پی سی آر نے سپریم کورٹ میں دائر تحریری دلائل میں مدارس میں دی جانے والی تعلیم کی مخالفت کی ہے کہ مدارس میں بچوں کو باقاعدہ میعاری تعلیم نہیں مل رہی ہے کمیشن نے الزام آئیت کیا ہے کہ مدارس تعلیم کے لیے ماحول اور سہولیات فراہم کرنے سے قاسر ہیں جس کی وجہ سے یہاں پڑھنے والے بچوں کو اچھی تعلیم کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے کمیشن نے اپنے الزام میں کہا کہ مدارس حق تعلیم ایکٹ کے تحت نہیں آتے اس لئے یہاں پڑھنے والے بچے نصیف رسمی اور ضروری تعلیم سے محروم ہیں جو وہ دوسرے سکولوں میں حاصل کرتے ہیں بلکہ وہ حق تعلیم قانون کے تحت ملنے والے دیگر فوائد سے بھی محروم ہیں بچوں کو نہ تو مڈے میل ملتا ہے نہ یونی فارم اور نہ ہی تربیت یافتہ اساتیزہ ملتے ہیں کمیشن کے الزام کے مطابق مدارس میں مذہبی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے مرکزی دھارے کی تعلیم میں ان کی شرکت بہت کم ہے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس این سی پی سی آر نے دعویٰ کیا کہ مجھے جانکاری ملی ہے کہ اتر پردیش اتراخن مدھی پردیش بیہار اور مغربی بنگال میں ایسے کئی مدارس ہیں جن میں مسلم کمیونٹی کے بچوں کے علاوہ دیگر مذہب کے بچے بھی پڑھتے ہیں ان بچوں کو اسلام اور اس کی مذہبی روایات کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے جو کہ آرٹیکل 28 کی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ میں داخل دلیلوں میں کمیشن نے دیوبند میں واقع دار العلم دیوبند کی ویب سائٹ پر کچھ مواد کے قابل اعتراض اور متنازع ہونے کا الزام بھی آئیت کیا ہے الزام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ویب سائٹ میں ایک فتوہ ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے سے متعلق بھی دیا گیا تھا جو کہ نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ پاکسو ایکٹ کے التزام کی بھی خلاف ورزی ہے واضح رہے کہ اسلام میں بالغ ہونے کی عمر پندرہ سال ہیں اس کے علاوہ کمیشن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک فتوہ پاکستان کے رہنے والے ایک شخص سے کے سوال پر تھا جس میں اس شخص نے غیر مسلموں پر خودکش حملے کے متعلق سوال کیا تھا اس کے جواب میں دارالعلم دیوبند نے مذکورہ شخص کو اپنے کسی مقامی عالم سے جانکاری حاصل کرنے کی بات کہی ہے کمیشن نے الزام آئیت کیا کہ دارالعلم دیوبند کی طرف سے جاری اس طرح کے بیان نہ صرف غیر مسلموں پر خودکش حملے کو سعی ٹھیراتے ہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی یہ بہت خطرے کی بات ہے دارالعلم دیوبند اسلام کی تعلیم کا مرکز ہے جس کے سبب وہ اس طرح کے فتوے جاری کرتا ہے ایسے فتوے بچوں کو اپنے ہی ملک کے خلاف بھڑکاتے ہیں ان کے اندر ملک کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں یہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائل رائٹس کی یہ ریپورٹ ہے جو اس نے عدالت کے اندر دارالعلم دیوبند پر الزام لگایا ہے اور مدارس کے اندر تعلیم کے خلاف اپنے دلائل پیش کیے ہیں موسیقی